اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی کھڑائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے درار کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹن ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے درار کی نیکس تنویل اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے درار کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سرجل کی ساری اثر اب اس کے والد کے سامنے آنے والی ہے یعنی سرجل نے بہت زیادہ لڑکوں کو دھوکہ دیا ہے ایسی پیسہ دولت کی خاطر اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے جس کے بعد سرجل کی ساری اثری محلے میں جن لڑکوں کو اس نے پھنسایا تو یونیورسٹی کے بہانے وہ کیا کچھ کرتی پیر رہی تھی یہ سب کو اس کے والد کے سامنے اس کی اثر آ چکی ہے جس کے بعد سرجل کے والد اور اس کے گھر والے اس کی والدہ بڑے پریشان سی ہو جاتا سرجل کے والد سرجل کو بہت زیادہ مارٹر یہی کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے تمہیں میں کبھی بھی ماف نہیں کروں گا سرجل بہت زیادہ روتی ہے پریشان سی ہو جاتا ہے سرجل کے والدہ بھی اس سے نراز ہو گئی ہے سرجل کے پاس اب کوئی سہارا نہیں جس کے بعد سرجل شہیر احمد سے بات کرتی ہے اپنی پرابلمز کو شیئر کرتی ہے شاید اس کے پرابلمز سے کوئی حل نکل ہے لیکن شہیر احمد بھی سرجل کو بلیک میل کرے گا سرجل اسے اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ سرجل شہیر احمد کو اس لیے بدلنے کا بہت شوق ہے اس کو پیاری پیاری خوبصور لڑکیاں پسند ہے اور یہ سب کو شہیر احمد سرجل کو سرجل کی محبت میں ہی کر رہا ہے شہیر احمد کی شادی ارہا سے ہو گئی ہے ارہا سے وہ بہت محبت کرتا ہے لیکن ارہا اور شہیر احمد کے درمیان سجل آ جائے گی جس کے بعد سجل ارہا کو دور کر دے گی اور شہیر احمد سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دے گی شہیر احمد ہو سکتا ہے سجل سے شادی بھی کر لے اور ارہا کو یہ سب کچھ بلکل بھی پسند نہیں آئے گا وہ ہو سکتے بھی شہیر احمد سے طلاق یا خولہ لینے کی درپاس کر دے لیکن شہیر احمد اس کو بھی نہیں چھوڑے گا جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے ڈینر پہ آئے ہوتے ہیں شہیر احمد ارہا اور سجل بھی تو شہیر احمد سجل سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی سجل بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کر رہی ہے جس کے بعد شہیر احمد ارہا کے کپڑوں پہ جان بودھ کے کچھ نہ کچھ کرا دے گا ارہا واش کرنے کے لیے جائے گی تو شہیر احمد سجل سے بات کرے گا سجل شہیر احمد سے یہی کہے گی کیا خوبصورت ہونا گناہ ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد میرے گھر والے مجھ پہ بلکل بیتبار نہیں کر رہے جس کے بعد شہیر احمد کہے گا کہ ہاں تم اتنی پیاری تی خوبصورت ہو ہر کوئی دیوانہ ہو گا نہ تمہارا یہ سب کچھ سننے کے بعد سجل کے دل میں بھی شہیر احمد کے لیے محبت جاگ اٹھی ہے نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین ٹوئیس سے بھرپور ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سیریل درار کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے اپنی کی انترائی ایزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہوں میرے چینل پر تو آپ نے چینل کو لازمیں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکون پریس کرنا ہے تکہ میری ہنڈائی آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نرفن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب میں اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی کھڑائیوں سے ویلکم تو میرے چینل ڈراما سی ادرار کی نیکسٹ اپیسوڈ سب سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو دراما سی ادرار کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سجل کی ساری اثیت اب اس کے والد کے سامنے آنے والی ہے یعنی سجل نے بہت زیادہ لڑکوں کو دھوکہ دیا ہے ایسی پیسہ دولت کی خاطر اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لئے جس کے بعد سجل کی ساری اثیت محلے میں جن لڑکوں کو اس نے پھنسایا تو یونیورسٹی کے بہانے وہ کیا کچھ کرتی پیر رہی تھی یہ سب کل اس کے والد کے سامنے اس کی اثیت آ چکی ہے جس کے بعد سجل کے والد اور اس کے گھر والے اس کی والدہ بڑے پریشان سی ہو جاتے سجل کے والد سجل کو بہت زیادہ مارٹر یہی کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے تمہیں میں کبھی بھی ماف نہیں کروں گا سجل بہت زیادہ روتی ہے پریشان سی ہو جاتے سجل کے والدہ بھی اس سے نراز ہو گئی ہے سجل کے پاس اب کوئی سہارہ نہیں جس کے بعد سجل شہیر احمد سے بات کرتی ہے اپنی پرابلمز کو شیئر کرتی ہے شاید اس کے پرابلمز سے کوئی حل نہیں کر رہا ہے لیکن شہیر احمد بھی سجل کو بلیک میل کرے گا سجل اسے اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ سجل کی شادی ارہا سے ہو گئی ہے اسے وہ بہت محبت کرتا ہے لیکن ارہا اور شہیر احمد کے درمیان سجل آ جائے گی جس کے بعد سجل ارہا کو دور کر دے گی اور شہیر احمد سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دے گی شہیر احمد ہو سکتا ہے سجل سے شادی بھی کر لے اور ارہا کو یہ سب کچھ بلکل بھی پسند نہیں آئے گا وہ ہو سکتے بھی شہیر احمد سے طلاق یا کھولہ لینے کی درپاس کر دے لیکن شہیر احمد اس کو بھی نہیں چھوڑے گا جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے ڈینر پہ آئے ہوتے ہیں شہیر احمد ارہا اور سجل بھی تو شہیر احمد سجل سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی سجل بھی اسے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے بعد شہیر احمد ارہا کے کپڑوں پر جان بوچھ کے کچھ نہ کچھ گرا دے گا ارہا واش کرنے کے لیے جائے گی تو شہیر احمد سجل سے بات کرے گا سجل شہیر احمد سے یہی کہے گی کیا خوبصورت ہونا گناہ ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد میرے گھر والے مجھ پہ بلکت بیعتبار نہیں کر رہے جس کے بعد شہیر احمد کہے گا کہ ہاں تم اتی پیاری تھی خوبصورت ہو ہر کوئی دیوانہ ہو گا نا تمہارا یہ سب کچھ سننے کے بعد سجل کے دل میں بھی شہیر احمد کے لیے محبت جاگ اٹھی ہے نیکسٹ اپسوڈ ناظرین ٹوئیس سے بھرپور ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سیریر درار کی نیکسٹ اپسوڈ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے اپنی اپنی ایترین 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 کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہمیں میلے چینل پر تو آپ میرے چینل کلال میں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ایک اون پرس کرنا ہے تکہ میری ہنڈائی آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب میں اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی کھڑائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل دراما سیریر درار کی نیکسٹ اپسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرین ہونے والی ہے آج ہیڈو میں آپ کو دراما سیریر درار کی نیکسٹ اپسوڈ کے بارے میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کی سجل کی ساری اثیت اب اس کے والد کے سامنے آنے والی ہے یعنی سجل نے بہت زیادہ لڑکوں کو دھوکہ دیا ہے ایسی پیسہ دولت کی خاطر اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لئے جس کے بعد سجل کی ساری اثیت محلے میں جن لڑکوں کو اس نے پھنسایا تو یونیورسٹی کے بہانے وہ کیا کچھ کرتی پیر رہی تھی یہ سب کل اس کے والد کے سامنے اس کی اثیت آ چکی ہے جس کے بعد سجل کے والد اور اس کے گھر والے اس کے والدہ بڑے پریشان سی ہو جاتی سجل کے والد سجل کو بہت زیادہ مارٹر یہی کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے تمہیں میں کبھی بھی ماف نہیں کروں گا سجل بہت زیادہ روتی ہے پریشان سی ہو جاتی ہے سجل کے والدہ بھی اس سے نراز ہو گئی ہے سجل کے پاس اب کوئی سہارا نہیں جس کے بعد سجل شہیر احمد سے بات کرتی ہے اپنی پرابلمز کو شیئر کرتی ہے شاید اس کے پرابلمز کو کوئی حال نہیں کرتی ہے لیکن شہیر احمد بھی سجل کو بلیک میل کرے گا سجل اسے اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ شہیر احمد کو اتنی بدلنے کا بہت شوق ہے اس کو پیاری پیاری خوبصوری لڑکیاں پسند ہے اور یہ سب کو شہیر احمد سجل کے محبت میں ہی کر رہا ہے شہیر احمد کے شادی ارہا سے ہو گئی ہے ارہا سے وہ بہت محبت کرتا ہے لیکن ارہا اور شہیر احمد کے درمیان سجل آ جائے گی جس کے بعد سجل ارہا کو دور کر دے گی اور شہیر احمد سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دے گی شہیر احمد ہو سکتا ہے سجل سے شادی بھی کر لے اور ارہا کو یہ سب کچھ بلکل بھی پسند نہیں آئے گا وہ ہو سکتے بھی شہیر احمد سے طلاق یا خولہ لینے کی درپاس کر دے لیکن شہیر احمد اس کو بھی نہیں چھوڑے گا جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے ڈینر پہ آئے ہوتے ہیں شہیر احمد ارہا اور سجل بھی تو شہیر احمد سجل سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی سجل بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کر رہی ہے جس کے بعد شہیر احمد ارہا کے کپڑوں پہ جان بھوٹ گے کچھ نہ کچھ گرا دے گا ارہا واش کرنے کے لیے جائے گی تو شہیر احمد سجل سے بات کرے گا سجل شہیر احمد سے یہی کہے گی کیا خوبصورت ہونا گناہ ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد میرے گھر والے مجھ پہ بلکل بیعتبار نہیں کر رہے جس کے بعد شہیر احمد کہے گا کہ ہاں تم اتی پیاری تھی خوبصورت ہو ہر کوئی دیوانہ ہو گا نا تمہارا یہ سب کچھ سننے کے بعد سجل کے دل میں بھی شہیر احمد کے لیے محبت جاگ اٹھی ہے نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سیریر درار کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے اپنی اپنی ترے کے ہزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہمیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلال میں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ورن پرس کرنا ہے تکہ میری ہنڈا ہی آنے والی پیاری سی ویڈیو ڈراما سیریر درار کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انڈسٹرین ہونے والی ہے آج ہیڈیو میں آپ کو ڈراما سیریر درار کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ در ریویو ڈرامر سے ادرار کی نیچ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سجل کی ساری اثیت اب اس کے والد کے سامنے آنے والی ہے یعنی سجل نے بہت زیادہ لڑکوں کو دھوکہ دیا ہے ایسی پیسہ دولت کی خاطر اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے جس کے بعد سجل کی ساری اثیت محلے میں جن لڑکوں کو اس نے پھنسایا تو یونیورسٹی کے بہانے وہ کیا کچھ کرتی پیر رہی تھی یہ سب کل اس کے والد کے سامنے اس کی اثر آ چکی ہے جس کے بعد سجل کے والد اور اس کے گھر والے اس کے والدہ بڑے پریشان سے ہو جاتی سجل کے والد سجل کو بہت زیادہ مارٹر یہی کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے تمہیں میں کبھی بھی ماف نہیں کروں گا سجل بہت زیادہ روتی ہے پریشان سے ہو جاتی ہے سجل کے والدہ بھی اس سے نراز ہو گئی ہے سجل کے پاس اب کوئی سہارا نہیں جس کے پاس سجل شہیド احمد سے بات کرتی اپنی پرابلمز کو شیئر کرتی ہے شاید اس کے پرابلمز کو کوئی حل نکل آئے لیکن شہیر احمد بھی سجل کو بلیک میل کرے گا سجل اسے اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ شہیر احمد کو اس لئے بدلنے کا بہت شوق ہے اس کو پیاری پیاری خوبصور لڑکیاں پسند ہیں اور یہ سب کو شہیر احمد سجل کو سجل کی محبت میں ہی کر رہا ہے شہیر احمد کی شادی ارہا سے ہو گئی ہے ارہا سے وہ بہت محبت کرتا ہے لیکن ارہا اور شہیر احمد کے درمیان سجل آ جائے گی جس کے بعد سجل ارہا کو دور کر دے گی اور شہیر احمد سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دے گی شہیر احمد ہو سکتا ہے سجل سے شادی بھی کر لے اور ارہا کو یہ سب کچھ بلکل بھی پسند نہیں آئے گا وہ ہو سکتے بھی شہیر احمد سے طلاق یا خولہ لینے کی درپاس کر دے لیکن شہیر احمد اس کو بھی نہیں چھوڑے گا جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے ڈینر پہ آئے ہوتے ہیں شہیر احمد ارہا اور سجل بھی تو شہیر احمد سجل سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی سجل بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کر رہی ہے جس کے بعد شہیر احمد ارہا کے کپڑوں پر جان بھوٹ گے کچھ نہ کچھ کرا دے گا ارہا واش کرنے کے لیے جائے گی تو شہیر احمد سجل سے بات کرے گا سجل شہیر احمد سے یہی کہے گی کیا خوبصورت ہونا گناہ ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد میرے گھر والے مجھ پر بلکت بیتبار نہیں کر رہے جس کے بعد شہیر احمد کہے گا کہ ہاں تم اتنی پیاری تھی خوبصورت ہو ہر کوئی دیوانہ ہو گا نا تمہارا یہ سب کچھ سننے کے بعد سجل کے دل میں بھی شہیر احمد کے لیے محبت جاگ اٹھی ہے نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین ٹوئی سے بھرپور ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سیریل درار کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے اپنی کی انترائی کے حضار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہمیں میری چینل پر تو آپ میری چینل کلال میں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ون پریس کرنا ہے تکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال فیل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب میں اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی کھڑائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل دراما سی ادرار کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹی ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو دراما سی ادرار کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری ویڈیو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو دراما سی ادرار کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سجل کی ساری اثیت اب اس کے والد کے سامنے آنے والی ہے یعنی سجل نے بہت زیادہ لڑکوں کو دھوکہ دیا ہے ایسی پیسہ دولت کی خاطر اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے جس کے بعد سجل کی ساری اثیت محلے میں جن لڑکوں کو اس نے پھنسایا تو یونیورسٹی کے بہانے وہ کیا کچھ کرتی پیر رہی تھی یہ سب کل اس کے والد کے سامنے اس کی اثیت آ چکی ہے جس کے بعد سجل کے والد اور اس کے گھر والے اس کی والدہ بڑے پریشان سی ہو جاتی ہے سجل کے والد سجل کو بہت زیادہ مارٹر یہ ہی کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے تمہیں میں کبھی بھی ماف نہیں کروں گا سجل بہت زیادہ روتی ہے پریشان سی ہو جاتی ہے سجل کے والدہ بھی اس سے نراز ہو گئی ہے سجل کے پاس اب کوئی سہارا نہیں ہے جس کے بعد سجل شہیر احمد سے بات کرتی ہے اپنی پرابلمز کو شیئر کرتی ہے شاید اس کے پرابلمز سے کوئی حل نہیں کر آئے لیکن شہیر احمد بھی سجل کو بلیک میل کرے گا سجل اس سے اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ شہیر احمد کو اس لیے بدلنے کا بہت شوق ہے اس کو پیاری پیاری خوبصور لڑکیاں پسند ہے اور یہ سب کو شہیر احمد سجل کو سجل کی محبت میں ہی کر رہا ہے شہیر احمد کی شادی ارہا سے ہو گئی ہے ارہا سے وہ بہت محبت کرتا ہے لیکن ارہا اور شہیر احمد کے درمیان سجل آ جائے گی جس کے بعد سجل ارہا کو دور کر دے گی اور شہیر احمد سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دے گی شہیر احمد ہو سکتا ہے سجل سے شادی بھی کر لے اور ارہا کو یہ سب کچھ بلکل اپسند نہیں آئے گا وہ ہو سکتے بھی شہیر احمد سے طلاق یا کھولا لینے کی درپاس کر دے لیکن شہیر احمد اس کو بھی نہیں چھوڑے گا جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے ڈینر پہ آئے ہوتے ہیں شہیر احمد ارہا اور سجل بھی تو شہیر احمد سجل سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی سجل بھی اسے بات کے نہیں کوشش کر رہا ہے کر رہی ہے جس کے بعد شہیر احمد ارہا کے کپڑوں پہ جان بھوٹ کے کچھ نہ کچھ گرا دے گا یہ ہو واش کرنے کے لیے جائے گی تو شہیر احمد سجل سے بات کرے گا سجل شہیر احمد سے یہی کہے گی کیا خوبصورت ہونا گناہ ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد میرے گھر والے مجھ پہ بلکل بیعتبار نہیں کر رہے جس کے بعد شہیر احمد کہے گا کہ ہاں تم اتی پیاری تھی خوبصورت ہو ہر کوئی دیوانہ ہو گا نا تمہارا یہ سب کو سننے کے بعد سجل کے دل میں بھی شہیر احمد کے لیے محبت جاگ اٹھی ہے نیکسٹ اپسوڈ ناظرین ٹوئیس سے بھرپور ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سیریل درار کی نیکسٹ اپسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی ایت رہی ایزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہونے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلال میں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک 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 کرنا ہے تکہ میری ہنڈا ہے آنے والی پیاری سے ویڈیو کنوٹس میں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب میں اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ